سلام خص امی نے روایت کی ہے کہ امام ابو جعفر محمد بن علی باکر علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ماہ رجب میں ایک دن کا روزہ رکھے گا خواہ وہ اول ماہ میں ہو یا وسط میں یا آخر میں تو خدا اس کے لئے جنت کو واجب قرار دے گا اور اس کو قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہمارا درجہ قرار دے گا اور جو اس ماہ میں دو دن کے روزے رکھے گا تو اس کو کہا جائے گا کہ اے بندے تیرے گزشتہ تمام گناہ ماف کر دے گئے ہیں اور جو اس ماہ رجب میں تین روزے رکھے گا تو اسے کہا جائے گا کہ تیرے گزشتہ اور ایند تمام گناہ ماف کر دے گئے ہیں اور اب تو اپنے گناہگار بھائیوں میں سے جس کی شفاق کرنا چاہتا ہے اس کی شفاعت کر اور اہل معرفت میں سے اور جو شخص ماہ رجب میں سات یوم روزے رکھے گا تو اس کے لئے جنم کے سات دروازے بند کر دی جائیں گے اور جو شخص آٹھ دن رجب میں روزے رکھے گا تو اس کے لئے جنت کے آٹھ دروازے کھول دی جائیں گے اور اس کو حکم ہوگا کہ جیس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے داخل ہو جا موسیقی